اسلام علیکم بسو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا طبیعت کافی بہتر ہے پتے میں پتری تھی اور وہ اس سے جو ہے نا لب لبہ ڈیمے جوا پنگریاز جو ہے نا وہ کافی دینا اسپتال میں گزارے ابھی اس کا پریٹ ہونے پتے کا مگر صحت بہتر ہے پوری قوم کی دعائیں تھی آپ بھائیوں کی دعائیں تھی اللہ نے کرم کیا چلی اللہ آپ کو صحت دے اس مفلر سے کیا صحت میں کچھ بہتری محسوس کر رہے ہیں مزرش ہے کہ ورکر جو ہے نا ورکر کو جب کوئی ایسی خوشی ملتی ہے تو مسیح اس میں بزید بہتری آتی ہے تو خان صاحب کے جہاد میں ہم شامل ہوئے ہیں اور ضروری تھا اور میں ورکر میرے دل کی بھی خواہش تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن پورا ہو گیا ہے کہ جب میں نے وہاں کچھے گھر سے نکل کر ایک بیلدار مزدور کے گھر سے میں نے سرداروں نوابوں سرد جگیرداروں کے خلاف جدو جہد کی تو اس پہ خان صاحب کا جو مشن ہے وہ اکینا پاکستان ہے تو میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس پہ مکمل ہوئے ہیں اور اس وقت خان صاحب کا ساتھ دینا جو ہے نا وہ جہاد ہے اور اس لئے ہم آئے آئے ہیں اور بغیر کسی لالچ کیا ہے نہ کوئی معیدہ نہ کوئی ٹکٹیں جو فیصلہ عمران خان صاحب کو اب ہم اس کو مانیں گے اور چاہے وہ جو بھی فیصلہ کرے ہمیں لڑے لڑنے دے ہمیں نہ لڑنے دے اس پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ہر طرف کا گنڈا گردی اس پہ اور یہ سابق وزیراعظم دنیا کا پاکستان دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ کیپٹر ہے اور پاکستان نے ورلڈ کاب جیتا آج پوری دنیا ہمارے اوپر ہنسری ہے کہ اس پہ کیا کر رہی ہے پاکستانی پدماش گورنمنٹ پنجاب گنڈا گورنمنٹ ان کے جو دہشت گرد روٹیرے ڈاکو بیٹھے ہیں ان کا کیا کام ہے مگر وہ اس کو عظمت کو سنام ہے بردبار ہے جورت میں آئے اور بڑا خوش دل ہے اور اس کے حوصلے بلند ہیں تو میں خود بھی دے کے حران ہوا آج کیسی میٹنگ رہی ملقات کیسی تھی خان صاحب بس یہ بات کہ بہت دیر کی میرے ماں آتے آتے خان صاحب نے کہا ماشاءاللہ اور بڑا اچھا ہوں خان صاحب یعنی آپ کے منتظر تھے اور گلے لگایا پیار کیا محبت کی اس نے کہا کہ آپ کو کافی قابو کر لیا محبت ہے اور ہم اس میں آپ کے جہاد میں کھڑے ہیں آپ کی جورت کو سلام ہیں میں نے بھرپور ان کو خراج تحسین پیش کیا میں نے کہا آپ کے برکنوں کو سلام ہے اور بائیس کروڑ عوام کا سلام ہے کہ ہر شخص جو ہے نا بہاری ہے کسان ہے مزدور ہے بڑھا ہے بچہ ہے عورتیں سب جو ہے نا میں نے آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور آپ نے قوم کو متحد کیا لسانی جماعتوں کا رسوہ آپ نے رسوا کیا دیکھو نا عمران خان کو ایک تو کریڈٹ ہے بلکہ سب کو ہم سب کو دینا چاہیے کہ اس نے جتنی لسانی جماعتیں تھی ایم کی ایم پختون خواہ اور وہ کوئی جاب پنجاب کی نعرہ تھا اس سارے نعرے ختم ہو کے عمران خان ایک لیڈر صاحبے تو اور اس نے قوم کو اکٹھا کیا تو اس کو سلام ہے اچھا پہلے ہم نے دیکھا جنب منجاب میں ترین سا بڑے ایکٹیو تھے اور وہ لوگوں کو وہاں سے لاتے تھے یہاں کے ملواتے تھے اب آپ کو کون لے کر آیا رابطہ کسی نے نہیں کیا بات ہے میں ورکہ رہوں الحمدللہ میں خان صاحب نے محبت کی ہے اور وہاں سے ہمارے دوست ہیں ابراہیم خان صاحب وہ اہمینے بنے جس نے یوسر آنی کو رہا ہے شجاباد سے شجاباد سے شجاباد سے اور بہت اچھے نیک بندے ہیں اور انہیں ہر جگہ پہ آپ کی آواز اٹھے تو اب آپ ورکہ آدمی ہو تو اس نے ہمیشہ بلکہ آج میرے ساتھ بھی تھے اور ان کی بڑی محبت اور پیار ہے موز صاحب محبت کرتے ہیں وہاں کے باقی جو ٹی میں بھی جتنے عودے دار ہیں ابھی خٹک صاحب ملے پریویز خٹک صاحب آزم سواتی صاحب ملے افریدی صاحب ملے ان سب کی محبت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ورکہ کیا تو ہر جگہ پہ بھی جو ہے نا اور کی عزت رسپیکٹ تو میں ورکہ رہو مجھے یہ خوشی ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں اور آج پی ٹی آئی کے ورکہ سمیت میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے جتنے نوجوان ہیں وہ محبت کرتے ہیں اور مجھے وہ سلام کر رہے ہیں جمشید دستی وہ شخص ہے جو آزاد امیدوار کے طور پر دو ہلکوں سے لڑتا ہے دونوں سے جیت جاتا ہے ہنہ ربانی کھر کو ہرا دیتا ہے آج جمشید دستی کسی دوسری پارٹی میں کیوں جا رہا ہے مجھے رہے جی نہیں ہے بات ہے کہ دیکھو ہمارا جہاں مقصد ہے نا ہم نے ایک راستہ روک رہے ہیں جگید داروں کا وڈیروں کا جو لوگوں کے لوٹ رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ہماری کی سب جگید دار جو عوام کے دشمن ہیں وہاں ہمارا علاقہ جو ہے سریکی بیل عرصے سے مرہومیوں کو شکا رہا ہے میری سیاست کا مشن بھی یہی تھا کہ ہم خدمت کریں اب دیکھو میں اکیلا کتنا لڑتا رہوں گا آپ غریبوں کا لیڈر کہتے تھے کہ مجھے بہت بڑی طاقت مل گئی ہے میرا مقصد پورا ہو گیا کہ میں وہاں اکیلا کھڑا تھا ایک مجھے بہت بڑی جماعت مل گئی ہے جنہیں معاشرہ جیس کے لیڈر نے عمران خانے پھولی قوم کو متحد کی تو میں سمجھتا ہے میرا مشن پورا ہو گیا عوامی راج پارٹی کو ضم کیا ہے یا شمولیت کے کیا اس میں پلان ہوگا وہ تو قانونی پراثیز ہے کہ ہم نے اس کو تو اب خیر بات کہہ دیا نا اب ہم پہ قیدہ طور پر طریقہ انصاب میں آگ ہیں بس الحمدلہ اس کے مشن کے ساتھ ہی ان کے منشور کے ساتھ ہی خان صاحب کے سسانہ بشانہ چلیں گے بس برانے گلے شک ہوئے تھے پی ٹی آئے کے لوگوں سے دور ہو گئے نہیں کوئی اتنے نہیں تھے بس وہ دیکھو جب ہمارے ٹکٹوں کے فیصلے ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں جو ترین صاحب کی بات کی اب دیکھو میں اس کا دل سے قدر کرتا ہوں مجھے اب اچھا نہیں لگتا مگر کچھ فیصلے تھے جو انہوں نے عمران خان صاحب کو بائی پاس کیے تھے ورنہ یہ مظفرگڑ کا فیصلہ اس ٹی آئے ہوتا تو مظفرگڑ کی پانچ چھ سیٹوں میں سے ایک پی ٹی آئے علی پور سے جیتی تھی اور تین پی پس پالٹی جیت گئی تو اس میں جو ہیں یہ چیزیں ضرور تھیں اب انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پورے پاکستان سمیت ہمارا علاقہ بھی سعود پنجاب جسرے کی وسیب اور خاص کر میرا مظفرگڑ ہم انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ساری مکمل سیٹ ہیں طریقہ انصاف جیتے گی اسمان بزار صاحب سے گلے شکوے تھے آپ کے وہ دور ہوئے تھے وہ تھے اس وقت جو ہیں نا دیکھو میں پولٹیکل ورکر ہوں کچھ اسٹم معاملات تھے کچھ وہاں کے اس سے بھی نہیں تھے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے نا وہ سیاستدان جو تھے وہ ابھی ایک سردار عبدالحید دستی جیسے پندرہ کروڑ روپے برامت ہوئے ہیں ان لوگوں سے کیونکہ یہ سردار تھا صاحب کا ایم پی امجد دمید دستی کا یہ بتیجہ تھا تو انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی تھی میرے اوپر کیسز بنائے تھے تو ہم بزدار صاحب کو کہتے وہ نہیں کہتے پھر ہم ضرور اس پر بات کرتے تھے کہ دیکھو ہم ورکر ہیں ہمارے اوپر یہ مقدمات کل سیسلہ نہیں ہونا چاہئے باقی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مادی کیسا ہیں اب دیکھو پاکستان کے بڑے ڈاکو لٹے رہے زرداری نواز شریف جیسے لوگ کٹے ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھ ورکر ہیں ہمارے لیے کہ یہ میرے لیے ایک راستہ تھا اوہ عمران خانوالا میرے دوستوں کی بھی خیش تھی میرے ورکر کی بھی جہاں پاکستانی ورکر نوجوان جس جس صبح میں میں جاتا ملتے تھے وہ پی ٹی کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی بھی خیش پوری ہو گیا ہے اور خان صاحب کے بھی اس حالات میں ہاتھ مضبوط کرنا اس جہاد میں شرکت کرنا بہت ضرور بہت شکریہ جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے باقاعدہ طور پر انہوں نے پی ڈیو ایمی شمولت تک تیار کر لیے اور آج زبان پارک آئے تھے مظفر گھڑ سے دن کے ٹائم آئے یہاں پر ملاقات ہوئی ملاقات کا احوال بھی انہوں نے بتایا اور تمام پرانے گلشی کے دور ہو کے ایک نئے سفر کا آغاز اور کہتے ہیں ان کے مطابق کہ خان صاحب کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دانشو سے ان کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے پان